تو ہلو فرینڈز آج میں سیڈز لے کے آئی ہوں تو میں سیڈز گروہ کر رہی ہوں اور میں نے اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے نہیں بھیگویا ہے اگر چوبیس گھنٹے کے لیے بھیگو ہوں گے تو بہت جلدی اگ جاتے ہیں تین دن میں چار دن میں ریزلٹ آ جاتا ہے بٹ میں نے ایسا نہیں کیا ہے میں نے ڈیریکٹ انہیں نہ بھیگو کے ایسے ہی لگا دیا ہے کیونکہ موسم کافی ابھی اچھا ہو رہا ہے اور سب جگہ بارش ہو رہی ہے تو میں یہ تین سیڈ لگا کے دکھاؤں گے آپ کو تو کھیرے کے ہیں کریلے کے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہے گرین گارڈ تو اب ہم یہ تینوں دیکھیں گے ہم کتنے اس میں سیڈ نکلتے ہیں کافی سیڈ ہے اس کے اندر اور اس میں کریلے میں سات اٹھ سیڈ ہے شاید اور یہ کھیرہ ہے تو اب ہم میں آپ کو بتاؤں گی کتنے دنوں میں یہ نکل آتا ہے تو ہم نے لگانے کے بعد اس کو اچھے سے کیا کرنا ہے بعد میں ریپورٹ تو لگانے کے بعد اچھے سیمی شیڈ میں رکھ دینا ہے لگانے کے بعد اور ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی میں نے اس کو ایسے ڈسپوزل گلاسز میں ہم اسے لگائیں گے اور مئی جون میں آپ اس کو لگا سکتے ہو میرے جو گارڈنر فرنڈ سے ان کے یہاں تو لوکی نے بیل چھوڑ دی ہے اور کسی کے یہاں تو لوکی لگنے بھی لگ گئی ہے بٹ میرے یہاں پہ کافی تھنڈی ہوتی ہے تو اس وجہ سے موسم کے حساب سے ہی ہم سبجیاں ہواتے ہیں تب ہی ہمارے پر سبجی ہوگے گی جب ہمارا موسم یہاں پر کلائیمٹ اللہ کرے گا تو ابھی ہمارا ہے مئی جون میں یہ کلائیمٹ یہاں کا اور یہاں ابھی اپنی گھر پہ بھی آپ لگا سکتے ہو مئی جون میں اچھے سے اور اپنے ٹیرس گارڈن میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہو اس طرح سے میں نے دو ہول کر لیا ہے دو تین ہول کر کے رکھ لو آپ ڈسپوزل میں کیا ہوتا ہے ایزی ہو جاتا ہے لگانا کیئر اچھے سے ہو جاتی ہے سیڈز کی تو اس وجہ سے ہم ڈسپوزل یوز کرتے ہیں اگر ہم اس کو ایسے ہی ڈال دیں گے تو وہ مطلب ہے ویسے تو گملے میں بھی لگ جائے گا بات مجھے لگتا ہے کہ ڈسپوزل میں زیادہ اچھے سے لگتا ہے کیئر ہو جاتی ہے اور بہت سافٹ میٹی ہوتی ہے اور سیڈز نکلنے کی زیادہ چانسز ہوتے ہیں اچھے سے نکلنے کی چانسز ہوتے ہیں تو اس طرح سے میں نے تھوڑا سا گارڈن سوئل میں تھوڑا سا یہ میں نے کاؤڈن کمپوزڈ ڈال دیا ویسے کمپوزڈ ڈالنے کی ضرورت نہیں بڑتی ہے سیڈ لگانے کے لیے پر مجھے مٹی کو تھوڑا سافٹ رکھنا تھا یہ میری گارڈن سوئل ہے اور اس میں تھوڑا سا میں نے ڈال دیا ہے کاؤڈن کمپوزڈ تاکہ میری مٹی تھوڑا سی سافٹ رہے تو آپ کوکوپیٹ میں بھی اس کو لگا سکتے ہو سیڈ ہی جرمنیٹ کرنا ہے جس میں اچھے سے سیڈ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اس میں آپ کر سکتے ہو جرمنیٹ بٹ میں نے تو نورمل گارڈن سوئل اور تھوڑا سا کاؤڈن کمپوزڈ ڈالا ہے تو اسی سے ہی میں اس کو سارا فل کر لوں گی تو میں سارے گلاسز اس میں فل کر لوں گی یہ دیکھیں سارے میں گلاسز یہ گول سائیڈ ہوتی ہے یہ گول سائیڈ ہوتی جہاں سے پلانٹ نکل جائے گا تو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے اسی طرح سے ہم نے اس کو لگانا ہے تاکہ اچھے سے جرمنیٹ ہو جائے ایک گول سیڈ ہوتی ہے اور ایک ایسی سیڈ ہوتی ہے جہاں سے ایک ملک الگ سے لگتا ہے کہ ہاں پلانٹ نکل سکتا ہے نکل جائے گا اس طرح سے ہم سارے سیڈ اس میں لگا لیں گے تو میں نے گھیے کی بھی لگا لیے ٹھیک ہے اور میں نے کوکمبر بھی لگا لیا اور میں نے اس میں یہ دیکھئے گھیے کو بھی اسی طرح سے سارے سیڈ اسی طرح سے ہی لگائیں گے جو گول سیڈ ہے نیچے کی اس کو نیچے کریں گے اور جو پلانٹ نکلنے کی سائیڈ ہے اس کو اوپر کریں گے اس طرح سے کیا ہوتا ہے نا ہمارے جلدی نکل جاتے ہیں پلانٹس تو یہ سارے ہی میں لگا لوں گی تھوڑا سا جو کریلے کا شیل ہوتا ہے نا وہ کافی ہارڈ ہوتا ہے تو میں اس کے لئے الگ سے ایک ویڈیو بڑھاؤں گی کہ آپ شیل کو توڑکی کس طرح سے پلانٹس کو جرمنیٹ کر سکتے ہو بہت ہی جلدی تین دن کے اندر کھیر آپ کا نکل آئے گا خیر اس کو تو پتہ نہیں کتنے دن لگنے والے ہیں کیونکہ میں نے اس کو چوپس گھنٹی کے لئے نہیں بھی گھویا ہے میں ڈائریکٹ ہی اس کو ڈال رہی ہوں تو شاید اس میں ٹائم لگ جائے گا کافی ڈیڑھ دو ہفتہ لگ جائے گا ہفتہ یا اب پتہ نہیں کلائیمٹ کے حساب کے اوپر ہے بات اور اس میں ہم نے ہلکے ہاتھوں سے اس میں ڈال دی ہے نہیں ہے مٹی مٹی ڈالنے کے بعد ہلکے ہاتھوں سے اس کو ہم نے پانی ڈال کے شیمی شیڈ میں رکھ دینا ہے اس طرح سے اور شیمی شیڈ میں رکھنے کے بعد ہم نے اس میں پانی تب دینا ہے جب تھوڑی مٹی سوک جائے گی دروائیس ہم نے اس میں پانی بالکل نہیں دینا ہے نہیں تو ہمارے سیٹس کیا ہو جائیں گے خراب ہو جائیں گے زیادہ پانی نہیں دینا ہے جب تھوڑی سی مٹی سوک نہیں لگ جائے اوپر کی تو ہم نے اس میں بعد میں پانی دینا ہے بیچ بیچ میں اس طرح سے ہیں تو یہ میں نے سارے کلاسز میں پورے اپنا پورا لگا دیا ہے اب میں آگے آپ سے ملتی ہوں کہ یہ کترے کیسے جرمنیٹ ہوئے میں آپ کو اس کا ریزرٹ دکھاتی ہوں تو فرینڈز آفٹر ٹونٹی ڈیز میں آپ سے مل رہی ہوں اب تو یہ بلکل سارے جو جتنے بھی سیڈ سے گروہ ہو چکے ہیں جو ہم نے لگایا تھے یہ ککمبر کے سیڈ ہے اور یہ بلکل اچھے سے تیار ہو گئے بیل چھوڑنے لگ گئے ہیں اور یہ ایک ہفتے میں ہی تیار ہونا سٹارٹ ہو گئے تھے چھوٹے سے نکل آئے تھے ایک ہفتے میں ابھی یہ ہے پندرہ اٹھارہ دن کا پودھا ہے یہ تو اٹھارے دن میں یہ اتنا بڑا پودھا ہو گیا اور اب اس کی جو روٹ سی کافی ڈیویلپ ہو گئی اس کو ریپورٹ کے لیے بلکل تیار ہے یہ اب ہم اس کا ریپورٹ آرام سے کر سکتے ہیں اس کا کور نکال کے سائیڈ میں اس کو آرام سے لگا سکتے ہیں اس کو خیر میں ریپورٹ کروں گی اور دن یہ کڑوا کریلا بھی ہمارے بہت اچھے سے نکل گیا ہے جو ہیلڈی سیڈ ہوں گے وہ جلدی جلدی گرو کر جائیں گے جو تھوڑا سا ایسی ہوں گے ان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے کچھ بہت جلدی گرو کر جاتے ہیں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے وہ آپ کی سیڈ آرام سے نکل آئیں گی یہ دیکھوں میرا گھیہ جو میں نے لگایا تھا کچھ نکل چکا ہے کچھ بہت بڑی ہو چکی ہے کچھ چھوٹی ہی ہے ابھی اس طرح سے ہیں یہ ہیں ہمارا سیڈ کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے کتنی جلدی وہ گرو کرے گا تو اگر آپ کو یہ میری شیئرنگ اچھی لگی ہے یوسفل ہے آپ کے لیے ہیلفل ہے آپ کے لیے تو آپ میری ویڈیو میں اگر بنے ہوئے ہو تو میری ویڈیو کو لائک شیئر سسکرائب کر کے ضرور جانا پھر ملتی ہو میں نیکسٹ ویڈیو میں اسی طرح کی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے بائے بائے